جماعت اسلامی نوجوان قیادت کو قومی سیاست میں آگے لائے گی اور عام انتخابات میں پچاس فیصد ٹکٹ نوجوانوں کو دیے جائیں گے پاکستان کے نوجوانوں نے زندگی کے ہر شعبے میں بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے ہیں نو سال کے چوتی بچی حرفہ کریم نے آئی ٹی میں ایک ایسا عزاز حاصل کیا دنیا میں جو کسے اور نے حاصل نہیں کیا شہیر نیازی نے سولہ سال کی عمر میں سائنس کا وہ مقالہ لکھا جو نیوٹن نے نہیں لکھا تھا اور زندگی کے ہر شعبے میں نوجوانوں نے ہمیشہ پاکستان کا نام بلند کیا ہے لیکن یہ پہلو بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہمارے ملک میں جو موجودہ سٹیٹسک اور موجودہ نظام ہے اس میں نوجوانوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے کرپ اور بزدل قیادت کے باعث ملک کے ادارے تباہ ہوئے ہیں اور امریکہ اور بھارت آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں ملک کو بیرونی دشمنوں سے زیادہ کرپ اناثر اور آئستین کے ساپوں سے خطرہ ہے شہر کے لوگوں کو ساپ پانی نہیں مل رہا ہے ساپ پانی تو بعد کی والا پانی تحت میں مل رہا ہے یہاں تعلیم ادارے نہ ہونے کے برابر ہے اور ایک طویل عرصے سے یہاں کوئی نیا تعلیم ادارہ نہیں بنا ہے نہ کوئی نئی نوستی نہ کوئی نیا میڈیکل کالج نہ کوئی انجنئرنگ نوستی اور اس طرح کیل کول کے لیے کوئی میڈان نیا نہیں بنا سوائی اس کے جو نے مطلعہ خان سے اپنا بنائے تھے اس پر بھی یار لوگوں نے قبضی کیے کراچی مسائل کی اماجگہ بن گیا ہے بلدیاتی قیادت اور سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ملک کے سب سے بڑے شہر کو پینے کا صاف پانی اور بجلی میسر نہیں کراچی میں مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی نے ہر آئینی و قانونی اور جمہوری طور پر جدوجہد کی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ اقدامات اور سرگرمی نہیں دکھائی گئی دو کروڑ چپیس لاکھ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈگریہ ہولڈر میں روزگاروں کا ایک لشکر ہے جو آپ کو چاروں طرف نظر آتا ہے اور آج اس سسٹم اس ندام ظلم اور جبر کی وجہ سے نوجوان ڈگریہ جلانے پر مجبور ہے کراچی میں چھ مائی کو یوت الیکشن کی منتخب قیادت اور دیگر نوجوانوں کو جمع کریں گے اور آئیندہ کا لائحہ عمل دیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کے روز جے آئی یوت الیکشن کے دوسرے مرحلے میں لیاقتہ بار ڈاخانہ چورنگی پقائم پولنگ اسٹیشن کے دورے کے موقع پر نوجوانوں سے خطاب اور میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا میں چاہتا ہوں کہ آئیندہ بلدیات الیکشن میں نوجوان ہم آئے گے لائیں گے اور قومی الیکشن میں بھی ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے لہذا آج کراچی میں یوت الیکشن ہو رہا ہے ہزار ہاتھ نوجوان اس پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں شناخت اکارٹ کے ساتھ ہوت ڈال رہے ہیں اپنے لئے نہیں قیادت کا انتخاب کر رہے ہیں اس لئے کہ پرانی قیادت ناکام ہو گئی ہے اب ایک خوبصورت خوشال اور اسلامی پاکستان کے لئے ایک باکردار نوجوان قیادت کی زورت ہے